اسلام علیکم ویلکم دو 3D سپیس ڈائنیمک شیپز کر رہے تھے ہم اس میں ہم نے کافی زیادہ بنا لی تھی کور کر لی تھی اب یہ میرے پاس ایک کپ ہے اور ساتھ اس کے پلیٹ ہے ہم یہ کس طرح موڈل کریں گے جیسے ہم نے پریویس ٹو لیکچرز میں لائن سے موڈلنگ کیا اسی طرح یہ بھی سیم ویسی موڈل ہوگا اگر کسی کے وہ لیکچر رہتے ہیں ڈائنیمک شیپز کے لائن کے تو میں دسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں اب وہاں سے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ میں نے ایک کپ موڈل کیا ساتھ اس کے پلیٹ اب یہ کیس طرح ہوگا ہم اس کو موڈل کرتے ہیں ویڈاوٹ پکچر کرتے ہیں ہم خالی سیکشن خود سے دراؤ کرنا ہے اس کے بعد اس کا ہم 3D میں کنورٹ کریں گے فرانٹ بیو پہ آجاتا ہوں ٹوپ بیو پہ آجاتا ہوں ٹوپ بیو پہ آجاتا ہوں ٹوپ بیو پہ آجاتا ہوں لائن لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کیا لائن سے موڈل کیا سیم ویسی ہوگا ہم اس کا سیکشن بناتے ہیں کپ کا یہ ہوگیا پوائنٹ اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہاں پہ کلک کرنا ہے کپ کا ٹوپ آجاتا ہے یہ بیس آگی یہاں پہ آنا ہے پوائنٹس پہ سیلٹ کیا اور اس کو موڈ کر کے در سنپ پہ آئے لیتھ پہ آنا لیتھ کمانڈ پہ آئے موڈ کیا پسپیکٹیو فار یہ یہ ہمارے بس کپ کا ٹوپ آگیا جسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ٹوپ ویو میں ہی آتے ہیں ایف تھری کر کے واپس سے لائن پہ آتے ہیں اور اس کے ہینڈل بناتے ہیں یہاں سے اس پوائنٹ سے یہ بن گئے ہمارے پاس ہینڈل اس کا انٹرپلیشن لیول سٹیپس بڑھا دیں تاکہ سمودھنس آجائے اس میں اس کے بعد ہم نے کہا کرنا ہے پرسپیکٹیو میں آجائے جب یہ اس کی لیندھ آگئی اور یہ اس کی ویٹ آگئی ہم سیم اس میں سے بھی موڈل کر سکتے ہیں وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے ٹوپ یو جب ہم اس میں سے بنا سکتے ہیں ایک سیز لی تو اس طرح بنا لے ابو ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی اس طرح موڈل کرتے ہیں واپس اس کے ہینڈل پہ آتے ہیں اس کے ہینڈل تھوڑا سٹیجسٹ کرتے ہیں ہینڈل کو تھوڑی سیز لینٹ اور بٹے دیں یہ ہوگی اس کم تھوڑا دنڈر موک کرتے ہیں اس کی تھوڑی ڈیٹیلز جو ہیں اس طرح اڈزیسٹ ہو جائے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے کنورٹو اڈی ٹیبل پولی کنورٹو اڈی ٹیبل پولی کرنا دا اڈی ٹیبل میش ہو گیا کنورٹو اڈی ٹیبل پولی یہ ایک پوائنٹ سیلیکٹ کیا ہے شیفٹ تباہ کے لوب بن کیا اس کے بعد ہم نے اس پہ آجانا ہے سیگمنٹس پہ یہاں سے کہہ لیتے ہیں ہم سیلیکٹ ایزلی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کنیکشن ایڈ کرنا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے یہ دو کنیکشنس آگئے ہم اس کو کونزر میں لے کر جائیں گے یہ کیونکہ جائیں گے ترپو سمود کریں گے تو ہماری راؤنڈنس اس پوائنٹ پہنی چاہیے نہیں تو یہ فور راؤنڈ ہو جائے گا یہ ہم نے ترپو سمود کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے اس طرح یہ ایک پوائنٹ شیفٹ لوب بن کیا ہمارے پاس دونوں طرف اب اس کی ہم سیلیکشن فتم کرتے ہیں اس کو بلکہ کنیکٹ کرتے ہیں بلکہ اس طرح ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس کو ترپو سمود لگا کے دیکھتے ہیں اگر یہ اس طرح ہو جاتا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس طرح ترپو سمود کر دیا ہے اب پہلے ان سب کو اٹیج کر دیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ اس جمائٹریز اٹیج کر دیا دونوں جمائٹریز اٹیج ہو گئی ہیں اس کے بعد ایڈ پولی میں آکے یہاں پہ ہم نے اس کے ٹوپ پہ ایج نکالنا ہے پہلے تو ہم اس کی جو مین ٹوپ ہے اس کو سٹیک کر کے تو بہتا ہے نیچے کہتے ہیں ایڈجیسٹ ہو جاتا کہ یہ ہے یہ اس پوائنٹ پہ ایڈجیسٹ ہو گیا ہے شفٹ تباہ کے لوب کنیکٹ کنیکشن کو تھوڑا دھوپ پر موف کرتے ہیں اوکے ہو گیا ہے یہ سیم جیسے ہم نے گلاس کے ٹوپ پہ کیا تھا اسی طرح ہم یہاں پہ کہہ دیں بائی پولیگون کر کے یہ تھوڑا سا باہر ایکسٹروڈ کرنا ہے اب ہم اس کو ٹربو سموٹ لگا جاتے ہیں ٹربو سموٹ لگایا تو یہ ہمارے پاس کب بن گیا ہمارا ٹھیک ہے اب پھر سے فرنٹ ویو پہ آتے ہیں اس کے اب ہم نے اس کے نیچے پلیٹ بنانی ہے پلیٹ کیسے بنے گی سیمپل سیکشن سے کرتے ہیں ہم اس کے پہلے لائن پہ آکے انیبل انڈر انیبل انیبل ان ویو پورٹ بن کر دیتے ہیں ایک پوائنٹ دو پوائنٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اس کے سیلیکشن پوائنٹ پہ آکے اس کو سنپ کرتے ہیں اس پوائنٹ سے دو پوائنٹ سلیکٹ کیے اس میں راؤنڈنس کر نہیں یہ راؤنڈنس کس طرح ہوگی یہ فلٹ کرتے ہیں فلٹ ہو گیا ہیں یہ دو سیگمنٹ سے ان کو فلٹ کریں راؤنڈنس آ جائے گی ہر سیگمنٹ میں راؤنڈنس دے دیں تاکے تھوڑا سا یہ سموٹھ ہو جائے یہاں سے فلٹ کیا ہے تو یہ سموٹھنس آگی جیسے بھی تو بہتا فیڈٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اب سیمپل اس پر لیت کی کمانڈ لگانی ہے لیت ہو گیا ایکسیس پہ آگئے اس کو اڈزیسٹ کر دینا ہے یہ اڈزیسٹ ہوگی جی آپی پلیٹ پلیٹ کو اگر ہم نے تربا سموٹھ تربا سموٹھ کا موڈیفائے لگا دی ہے اس پہ اور اس کو اب مٹیریل لگاتے ہیں ہم سیمپل گری جیسے لگاتے ہیں پریس کر کے گری مٹیریل ہو گیا اور آؤٹلائن بلیک کر دیں نہے دیمارہ کپ تیار ہو گیا مٹیر